کنڈی سینہ کے راشتری ادھاکش کی ہتیا کے بعد ایک پرکار سے جائپور میں اوبال آ گیا ہے کنڈی سینہ کے ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور پردشن کر رہے ہیں ساتھ ہی اس وقت ہم جائپور کے اس میٹر آسپیزل کے باہر ہیں جہاں پر لوگوں کی بھاری بھیڑ ہے کنڈی سینہ سے ہی جڑے ہوئے نیتا یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں سورجی یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں سمپل سی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سترہ تاریخ آج سے مہمونی ایک سال پہلے ہم نے دادا کا میرے پاس کول آیا کہ آپ ان کو ایک پریس کانفریس کرنی پریس کانفریس کا مددہ یہ تھا کہ دادا کو پاکستان سے دھمکی ملی آنے کا راجیو سے دھمکی ملی ہم سارے پدے دکاریوں کو اکریت ہوا ہے پردش شدیق شاہ ہیں سارے پردش شدیق شاہ ہیں مہاراشتہ مہاسچو جیتنے تھے میں بھی آیا اور آنے کے بعد ہم نے پریس کانفریس کے اتھار پہ ہم نے یہاں کی سرکار کو جگانے کی کوشش کی گہلو ساپ سے ہم نے نمبر نیویدن کیا لیٹر لکھا کہ دادا کو یہاں سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس پہ جانچ کیا جائے تو کچھ بات پتہ لگی کچھ دن کے بعد یہ تو ورچال نمبر پولیس کہتی ورچال نمبر کا مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آواز تو ہلو آئی نا تو وہ آئی ہی کہاں سے کیا سیٹلائٹ اتنا ہمارا کمجور ہے کیا ہماری ٹیکنلوجی اتنی کمجور ہے کہ وہ فون کو نہیں پکڑ پائیں کیا انتی دھمکیوں کو نہیں پکڑ پائیں یادی ان دھمکیوں کا جواب اس وقت مل جاتے ہیں تو دادا آج ہمارے یہاں پہ موجود ہوتے اس وقت کہا گیا کہ یہ ورچال نمبر ہے جانچ چل رہی ہے ہم نے کہا کہ آپ جانچ کیجئے آپ کی جانچ میں ہمیں کوئی پروبلم نہیں لیکن ہمیں سورٹشاد دیجئے تو ان کی جھوٹ اغاث نہیں رہ گی ایک حوالدار نے دیا دو حوالدار نے دیا کوئی سیکریوٹی کے معنی ہوئی پھر اگلے مینے پھر ہم نے پدہ دکھا رہاں نے میٹنگ کر کے ہم نے کوشش کی کہ کیونہ ہم راجبوت ایک تائے ان کو پھر سے دکھائیں اور ہم سب نے کیسریہ مہ پنچات کی اور کیسریہ مہ پنچات کا ایک ایجنڈہ تھا کہ دادا سگدیو دادا کو ہمیں انہیں سیکریوٹی پروائیٹ ملے ان کے پریوار کو سیکریوٹی ملے اور کئی انیک دنکیا دشمن ان کی شاجیس پہ شاجیس رہتے جا رہے تھے یہاں تک بھی پتہ لگا تھا کئی ہتھیار ان کو مارنے کی لگاتار آتے جا رہے وہ ہتھیار کہاں سے آئے اس کے پاس کہاں سے جواب ہوا اور پھر بھی جونی رہ گی کیونکہ انہیں اپنی سبتہ کا رنگ میں اور اپنی سبتہ میں گہلو ساب اتنے مگن تھے کہ انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ ایک شورویر راجپود کو ایک چھوٹا سا عوالدار دیا جائے عوالدار نے تغاتمی دیا سرکشاہ آج کا دن انہیں خوشی مل رہی ہوگی کیونکہ انہیں سوچی سمجھی شاجیس سے یہ ہتھیار ہوئی نہیں کروائی گئی ہے ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں میری پہلی ڈیمان اس فیملی کو سب سے پہلے زیٹ پلے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے دوسری ڈیمان ہماری چھوٹی چھوٹی بھتی جی ایک آٹھ سال کی ایک بارہ سال کی بھتی جی کا بھوش اجل کیا ہوگا کون ہے ان کے ساتھ لڑنے والا کہا ہے ان کے کوئی ہی نہیں ہمارے لگا کون ہے یعنی ہم نہیں لڑیں گے ہم راجپود نہیں لڑیں گے تو ہم کون لڑے گا کیا دادا کا اتنا کسور تھا کہ جمبو کشمیر میں جا کر ترنگا کو لہرانا کیا دادا کا اتنا کسور تھا کہ ان سور ویروں کے خون میں ایک ربطار دوڑتے ہوئے ہندو تو کو جاگا کہ تلک کرنا کیا ہوتا یہ سکانہ ہوتا اور یہ سکانہ ہوتا کہ راشپود کا مطلب راشت پتر ہوتا ہے راشت پتر کے برہباشہ ہوتی ساری سماج میں ہم سماجہ ہیں اور ساری سماج میں ہم سماجہ ہیں اور ساری سماجہ ہم میں سماجہ ہیں کیا یہ دوستہ کیا ترنگا لہرانا دوستہ کیا بھگوا کا لہرانا دوستہ کیا ہماری ماتا بہنوں پر آواز اٹھانا دوستہ کیا ہمارے ان فلم ہی ہو سکتا ہے Oh My God ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں یہ فلم دنیا کا بھی راز ہو سکتا ہے کیونکہ دادا نے چون چون کے ہمارے اتحاس چوری کرنے والے کو اور چون چون کے اتحاس کو بادماسوں کو جو بگاڑنے والوں کو تماچہ مارا تھا ہو سکتا اس کی ساجی شو تو اس پہ جات کیوں نہیں ہوئی میں کہتا ہوں اس پہ جات نہیں اور میں یہ کہتا ہوں ان ساری ایجنسیں اس پہ لگا دی جائے تو یہ بھارت دیش میں شانتی اور امن رہے گا یہ تھا ہم راج پو تھے بگڑ گئے نا یہاں سے تو سملنے والے نہیں ہیں ہمیں نیای چاہیے نیای چاہیے نیای چاہیے اور سمپر یہ نیای چاہیے چار باتیں ان باتوں میں سوچا جائے ہمیں کچھ کیا ڈیمانڈ ہے اور گینکسٹر گودارہ جو روحید گودارہ ہے اس نے اس کی جمعاری لیے پوست سوشل میڈیا پر جاری کر کے تو یہ تو سرکار سمجھے کہ جواب دار لے رہا ہے تو سوشل میڈیا کانسے چل رہی ہے اوہ مائی گاڈ کتنی اچھی بات کہی سوشل میڈیا چل رہی ہے ٹیکلوجی اتنی کمزور ہے ہماری ہماری ٹیکلوجی تو اتنی کہ آپ کے کپڑے کے اندر کیا میرے کپڑے کے اندر کیا اس بیلڈنگ کے اندر کیا ہے تو پھر وہ پوست ہوئی کہاں سے وہ کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ کیونکہ دادا کو ان کو چاہتے تھے کہ دادا کو کسی بھی طرح سے ختم کرے کیونکہ دادا گاؤں ماتا کا مدہ اٹھاتے تھے دادا ہندوٹو کا مدہ اٹھاتے دادا فیلمی دنیا میں ہمارے اتیحاس کو توڑنے والے کو تپڑ مارتے تھے ہمارے اتیحاس کو چوری مارنے والے کو سمجھاتے تھے دادا ہندوٹو کے اندر بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ تم ہندو ہو اور تم راجپوت جنہیں ریاست دان دیئے اتنے کمجورنی ہے انہیں آرکشن دیا جائے اور سرو سماج ادھکار دیا جائے سب کو کومن کر دیا جائے ان مددوں کو سائت ہو سکتا ان میں سے ایک مددے والے نے ساجسر کے سرکار سے مل کر پروپرلی گینگسٹر سے مل کر پروپرلی جواب دیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں کیا یہ تو سابسابری جب سرکار کو پتا تھا جب آپ نے بولا کہ سرکار کو معلوم تھا کیوں نہیں ایکشن لیا تو میں تو یہ تو میڈیا کے محبتیم مابدیم سے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پچھلی سرکار تھی میں تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مکہ منتری تھے میں تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گھر منتری تھے میں تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دادا جس ویدھان سباہ میں رہتے وہ ویدھائک ساپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دانہ پرباری سے اس دھانا پراباری سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دھانا پراباری سے کہ بھئی یہ کیوں کہاں سے یہ کہاں سے پنپرہ ہے مافیا اور ایک اور بات بتانے چاہتا ہوں ہم نے ابھی اگراندولن نہیں کیا ہمارا نام سے ہو سکتا کوئی کر دے ہو سکتا کوئی کر دے اس کی جانچ اس کی چیزیں اس کی سمجھشہ ہیں ان کی چیزیں سمجھیں اور یہ دیئے میڈیا چاہتی ہے نا تو میں آپ سے ایک وینتی کرتا ہوں سچ کا ساتھ دے کر اُدھیڑ کا فینگ دو یہ موقع ہے راشت بھکتی کا کہ ایک انسان کو سپی اور اس کو نیای دلانے کا سوطر یہ بتا رہے ہیں کہ دو لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو دو آروپی تھے ان کو پکڑ لیا ہے کتنی اچھی بات یہ پکڑا ہے کہاں ہیں کس کے پاس ہیں کیوں نہیں دے دے اسٹیٹمنٹ آجا ہے کوئی یا مکیا کوئی ہمیں بتا دے یہ پکڑا ہے یہ ہے اس کسٹڑی میں ہم کیسے مان سکتے کسٹڑی میں اور یادی ہمیں پھر گولی دے دی دو جیسے ہم بیٹھے تھے پترکاروں کے بیچ میں کہ ہمیں چاہیے سرکشا تو سرکشا کا بدلہ ہمیں کیا ملا آسوشن ہمارے کیسے رہے پنچات میں کیا ملا آسوشن اس کے پہلے کیا ملا ہمیں سماج کے لیے کیا ملا ترنگا رنانک کیا ملا گولی واہ واہ اور پھر بھی ہمیں ایسے دیکھے کہ وہ تو نہیں آئے اور پھر کل مجھے ٹارگٹ یہ انسان انہیں دیکھو اتنے اس انسان کو دیکھو جنہوں نے ایک مہم چیل گئی کہ بین بیٹی کے اوپر اتیاچار نہیں ہو اور دہج ویرو دی ایکائی کے راشتہ دیکھش بن کر سبھی سماج کے سبھی بچوں کی بیٹیوں کو بچانے کا لکش انہیں غلط لیا ہے اب سکدیف جی کیا جو شریر ہے وہ اندر ہے اور پوس موٹم ہونا ہے دہ سنسکار ہونا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے اپنی مانتے ہیں وہ سریر نہیں کہہ سکتے ہیں ہم انہیں وہ ہمارے روم روم میں بسے ہیں وہ واہ نہیں وہ ہم میں اندر ہے آج آج وہ ہمارے اندر ہے ہم کہتے ہیں وہ ہیں ہم ہیں اور ہم ہیں اور یہ دیو نے انسا دیلا چکے تو ہمیں رہنے کا کوئی بکانی ہم تو خود جیسے کہتے ہیں ستی ہوتی تھی ہمیں تو خود کو آگ جلا کے مار دینا چاہیے پھر ہم دادا کو ہم اگنی سمرپت نہیں کریں گے جب تک ہمیں پانچ ہماری مانگے نمبر وان سب سے پہلے ہمارے پریوار کو زیٹ پلس سیکیورٹی اور ہماری دونوں بھتیجیوں کو نہائی دلاجہ چھوٹی چھوٹی بھتیجی ہے ایک بارہ سال کی ایک آٹھ سال کے اس کے بھوش اجل ہو ہماری ماں جیسی سامان سیتہ سامان ہماری بھابی کو سرکشہ کے ساتھ اس کا اجل بھوش اور ساتھ میں گارنٹی کی ایسے کسی پت عدی کاری کے ساتھ نہیں کیا جائے ویت لیٹر اور ایسے پت عدی کاری یہ بھی راشتہ دیکشہ اور جرا سے بھی بھنک ملی تو انہیں بھی سیکیورٹی پروائیٹ کریں میرے کو تو میری سیکیورٹی کافی ہے میں بھی رکھتا ہوں پنے لیول میں رکھتا ہوں لیکن دادا یہ سوریش سنگھ ہے اور ان کا یہ پورا دعویٰ ہے کہ اس پورے معاملے پر جب تک سرکار یا پولیس پہ شاسن آروفیوں تک نہیں پہنچ پاتی ان کا گریبان نہیں کھیچ پاتی ہے تب تک وہ اسی طرح سے پردشن کرتے رہیں گے